ناظرین تارک بن زیاد فاتح اسمانیہ دنیا کے بہترین سپاہ سالاروں میں سے ہیں جنہوں نے مختصر سی فوج کے ساتھ سپین فتح کیا اور اس میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی ناظرین تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیبہ آبادی کے مطابق سمندری سفر کے دوران تارک بن زیاد نے ہاں میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار تلوارے لٹکائے اور کمانے قصے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہد تارک آگے بھر ہو اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی برتنا اور اہد پورا کرنا تارک بن زیاد نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اندلس میں داہل ہو رہے ہیں بیدار ہو کر تارک بن زیاد نے یہ خواب ساتھیوں کو سنایا اور انہیں کامیابی کی خوشحبری دی تیس اپریل ساتھ سو گیارہ کو تارک کی اخواہ جبلو تارک جس کو آج کا جبلارٹر کہا جاتا ہے پر اتری اسپین کی ساتھ زمین پر اترنے کے بعد تارک بن زیاد نے تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے انہوں نے سات ہزار کے مختصر لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور بعد ازا انیس جولائی کو قرارٹرک کے ایک لاکھ کے لشکر کا سامنا کیا اور بہادری کی عظیم داستار رکم کرتے ہوئے اسے ایک ہی دن میں بطرین شکست دی